اسلام علیکم محمد ندین ندین برادر آٹو انجیٹرنگ سے برگی روڑ لہور سے پاکستان سے آج ہم یہ جو پسٹن ہیں یہ ہے ٹیوٹا انجن ٹیوٹا کرولا بیاسی میں بھی یہ انجن آیا ہے یہ انجن ہے فور ک فور ک کا انجن ہے ٹیوٹا کا اور اس انجن میں ہم نے اس کو کھولا گیا ہے صرف گیسکٹ ڈالنے کے لئے جب گیسکٹ ڈالنے کے لئے کھولا تو ہم نے کہا چونکہ پانی سلنڈروں میں گیا ہے لہٰذا اس کے پسٹن ہم باہر نکال لیتے ہیں اور اس کے پسٹنوں کے رنگ نہیں ڈال لیتے ہیں جب ان پسٹنوں کو نکالا گیا ہے تو اس میں سے ایک پسٹن جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نکلا جیسا کہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ پسٹن اس جگہ سے یہ پسٹن کرائک ہے ہماری پچھلی ویڈیوز میں کچھ ویڈیوز میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ کنیکٹنگ راڑ کے جو بوش ہوتے ہیں اگر بوشوں کے اندر کلیرنس کا ہونا ضروری ہے اگر پسٹن کے کنیکٹنگ راڑوں کے بوشوں کے اندر پلے نہ ہو بلکل پورے پورے ہوں تو وہ پسٹنگ کو سیز کرنے کی ریزن ہوتی ہے اگر پسٹنگ زیادہ بوش ٹائٹ ہو تو اس کی وجہ سے پسٹنگ ٹوٹ بھی سکتا ہے سیز بھی ہو سکتا ہے اب وہی معاملہ اس میں ہمارا یہ سامنے آیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک نمبر پسٹنگ ہے یہ پسٹن بلکل نہیں ٹوٹا اب ایک نمبر راڑ کو ہم چیک کریں گے یہ ایک نمبر راڑ ہے ایک نمبر راڑ میں ہم بوش چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل فری ہے بلکل فری ہے لہذا اس کا پسٹن بھی بلکل ٹھیک ہے یہ پن اصل میں یہ ہے کہ یہ جو پسٹنز ہیں ان پسٹنوں میں پنٹ ٹائٹ ہے یہ دیکھیں پنٹ ٹائٹ ہے پنٹ ٹائٹ ہٹ ہوتی ہے اگر راڑ میں میں پنٹ ٹائٹ ہو تو وہ پسٹن کو سیس ہونے کی وجہ بھی بنتی ہے اور پسٹن کو ٹوٹنے کی وجہ بھی بنتی ہے اس کا راڑ یہ بلکل ٹھیک ہے لہذا یہ پسٹن بھی اس کا ٹھیک نکم ہے اب یہ دو نمبر پسٹن ہے دو نمبر پسٹن یہ پسٹن بھی نہیں ٹوٹا اور یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے پوشکوم چیک کریں کہ اس میں پلے بھی نہیں ہے پلے بلکل نہیں ہے لیکن یہ بری ہے یہ دیکھیں یہ پنٹ ڈالیں سیدھا کریں اور یہ دیکھیں یہ پن کر جاتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ ایسے رکھے ہیں یہ اب یہ چار نمبر پسٹن ہے چار نمبر پسٹن میں بالکل ٹھیک نکلا ہے پسٹن میں پن تو ٹائٹ ہے یہ دیکھیں پسٹن میں پن ٹائٹ ہے لیکن کنیکٹنگ راڈ میں پن بری ہونا ضروری ہے یہ چار نمبر کو بھی چک کریں گے اس کو آپ ایسے چھوڑیں گے یہ دیکھیں اب جو تین نمبر پسٹن ٹوٹا ہے ان راڈوں میں فرق کیا ہے تین نمبر جو پسٹن ٹوٹا ہے ان راڈوں میں فرق کیا ہے کہ یہ پسٹن کی پن پسٹن میں ٹائٹ ہے اگر راڈ میں بھی ٹائٹ ہو گئی تو راڈ کے سیز ہو جانے کے اور ٹوٹنے کی وجہ بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ چلا ہوا آئی این یہ دیکھیں یہ پن یہ پن اس میں ہولڈ کر گئی ہے یہ چلنے کے باوجود کچھ ہر ساتھ چلنے کے باوجود بھی پن اس میں ٹائٹ ہے یہ دیکھیں اس کو اگر موو کریں تو یہ فنگر سے موو ہو رہی ہے یہ ایک فنگر سے دبائی جا رہی ہے لیکن ٹائٹ ہے جب پسٹن گرم ہوتا ہے انجن گرم ہوتا ہے تو یہ جو پسٹن کے اندر پن تھوڑی سی ٹائٹ ہے یہ اتنی ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ یہ اس میں موو بھی نہیں ہوتی اور چونکہ گرم ہونے کی وجہ سے یہ پن کا سائز بھی بڑھتا ہے تو یہ تھوڑی سو ٹائٹ ہے یہ زیادہ ٹائٹ ہو جانے کی وجہ سے پسٹن کو ایسے موومنٹ اس کی ڈسٹرپ کرتی ہے جب اس کی موومنٹ ڈسٹرپ ہوگی پسٹن کو زور لگا کے موڑے گا تو یہ پسٹن یہاں سے جھری ہوتی ہے یہ آئل والی پٹرول انجنوں میں یہ جھری ہوتی ہے جھری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ گروو کے اندر جھری نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ والی جھری ہوتی ہے یہ پسٹن اتنے مضبوط نہیں ہوتے اگر آپ نے یہ ٹیوٹا وغیرہ کہ یہ پسٹن اگر بوش کے اندر آپ نے اس کو پن کو غریب نہیں رکھا تو یہ پسٹن پوڑ سکتا ہے اور سیز ہو سکتا ہے لہٰذا یہ معاملہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا بڑے انجنوں میں تو ہم ایک تاؤزن کلیرنس رکھنے ہیں اس سے بڑے انجنوں میں ہم دو تاؤزن تک کلیرنس رکھنے ہیں بوشوں میں لیکن یہ چھوٹے انجن جو ہے انہوں میں آپ ایک تاؤزن یا دو تاؤزن کلیرنس نہیں رکھ سکتے اس میں بس پن فری ہونی چاہیے جیسے کہ اس راڈ میں فری ہے یہ دیکھیں یہ بلکل فری ہے لیکن ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے پسٹن سیز ہوتا ہے اور ٹوٹتا ہے اور یہ چھوٹے انجن جو کار کی انجن ہے ٹیوٹا کیا اور کے کا انجن ہے یہ پسٹن پوٹ جانے اور سیز ہونے کی ریزن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے ساتھ یہ بات میں ہم شیئر کر لیں اب ہماری ویڈیو سبسٹائٹل کے ساتھ آ رہی ہیں جو کہ ایک 188 لینگویج میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور چائنیز ہو جیپنیز ہو فرنچ ہو ہر لینگویج میں آپ ان کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ جو پاکستانی ہو اور انڈین ہے وہ ہی ہمارے انفرمیشن سے پائدہ حاصل کریں اس انفرمیشن سے ہر لینگویج کے اور ہر مولد کے لوگ پیدا حاصل کریں اللہ حافظ